رشید کیوں کی اچھی خبر ہے رہبر تعلیم استاد کے لیے ان استادوں کے لیے جنہیں صرف اس لیے باہر کا راستہ دکھایا گیا تھا کہا گیا تھا کہ کرائیٹیریا اور نومز کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں دسپائیٹ ڈا فیکٹ کہ پانچ سے سات سال کا وقفہ انہیں نظام کے اندر ہو گیا تھا وہ اپنے فرائض دے چکے تھے بلکل جسٹس سرجیب کمار کی بینچ نے اس پر حکم نامہ صادر کیا ہے اور 21 تاریخ کو دوسرا مہینہ 2022 کو جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا محکم تعلیم کی جانب سے یہ چند ساتزہ ایسے تھے جو رہبر تعلیم کی سکیم کے تحت لگے ہوئے تھے لیکن ریگولائزیشن نہیں ہو سکی تھی اور نومز کو یا قوائد و زوابط کی خلاب ورزی کرنے کا الزام اور پھر 22 تاریخ کو 21 تاریخ کو دوسرے مہینے میں یعنی فروری کے مہینے میں ایک حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے اب جا کر جمہو کشمیر اللہ داکھ ہائی کورتہ کی کیس جب پہنچا تو تین نوجوانوں کو یعنی تین ٹیچرز کو ریگولائز کرنے کے احکمات جاری کر دیے گئے ہیں اور رہبر تعلیم سکیم کے تحت جو تینات تین نوجوان تھی ان کے خدمات کو ختم کرنے کے حکومت کے اس فیصلے کو ایک طرف رکھ دیا ہے آرڈر کو ایک طرف رکھ دیا ہے کوش کر دیا ہے جس میں ان نوجوانوں کی نوکریاں ختم کی گئی تھی عدالت نے دراصل تہلکہ کیز ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دس سال سرویس کرنے کے بعد کم عمری کی درخواست پر اس طرح کی برطرفی کا حکم نامہ جاری کرنا ایک شاید جو بیوروکریسی ہے جہاں پر تکبر گرور اور گھبند کی زندہ مثال اس فیصلے کے ساتھ نظر آتی ہے یا عدالت کی طرف سے جسٹس سنجیو کمار کی بینچ نے کومنٹ کیا ہے سخت تفسرہ ہوا ہے درخواست ہزار اس میں تھی جعوید احمد بٹ کلگا میڈل سکول لنگوال اس کے علاوہ سجاد شاہ میڈل سکول ناگبل اندان جنوبی کشمیر شبیر احمد ملہ ان کو رہبری تعلیم سکیم کے تحت یو پی ایس اردو بتایا جاتا ہے شوپیاں کے اندر بطور استاد مقرر کیا گیا تھا اور سکیم کے تحت انہیں پانچ سال کی سرویس مکمل کرنے کے بعد ریگولائز کیا جانا تھا تاہم تینوں کا کیس دس سال سے زیادہ عرصے تک سرویس کے بعد بھی ریگولائزیشن کے لیے محکمہ تعلیم کو بھیجوا دیا گیا تھا اور 22 تاریخ کو جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں ان تینوں اساتذہ کے لیے شدیر جھٹکا لگا تھا حکومت نے تینوں کو 21 فروری 2022 کو ایک آرڈر جاری کر کے ریگولائزیشن کے لیے انہیں اہل نہیں پایا یہ سرکار کا اس وقت کا آرڈر ہے اسی سال جو دوسرے مہینے میں 21 تاریخ کو سامنے آیا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تینوں کی خدمات میں تینوں کی خدمات یا تینوں کی سرویسز یہ کہہ کر ختم کر دی گئی کہ بھرتی کے لیے اسامیوں کا اشتہار جاری کرتے ہوئے کہ ان کے عمر 18 سال نہیں کی اب یہ نیا بہانہ تھا جو اس میں دیکھا گیا حکم پر سوال اٹھاتے ہوئے جسٹس سنجیب کمار نے اس سماعت کے دوران کہا کہ جو ملازمین دس سال سے زائد عرصے تک تسلی بخش خدمات سر انجام دیتے ہیں ان کی تقرری بھی حکومت نے ایک عمل کے ذریعے کی تھی یعنی اس وقت پر کیسے غلط ہوا تھا سوال اس وقت کے فیصلے پر بھی اٹھے جو 21 تاریخ کے حکم نامے میں محکمہ تعلیم یہ ترک دے رہا ہے کیونکہ نوکری کے وقت 18 سال کے عمر نہیں تھی جب ریگنوائزیشن کا وقت آیا تو ایک دہائی کے بعد انہیں نا اہل کرا دے کر نوکری سے نکال دیا گیا اور جج کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری محکمہ تعلیم میں یہ سرکاری محکمہ تعلیم ہے کوئی نیجی کمپنی نہیں ہے آپ اس طریقے سے فیصلہ لیں اور ایسے ملازمین کی فلاو بہبود کا ذمہ دار محکمہ ہے وہ اگر ایسے ڈیسیشنز لیتا ہے تو اس سے ظاہر ہے یہ بھی لگتا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں ڈپارٹمنٹس کو چلانے والے ہیں خصوصاً اس ڈپارٹمنٹ کو جس پر جمہو کشمیر کے اس آتیزہ کی جمہو کشمیر کے نوجوانوں کی فلاو بہبود کا ذمہ ہے شاید اس سے تکبور بھری مثال بیوروکریٹسی کے اندر نہیں ہو سکتی جسے سنجیب کمار کے ریمانس اور یہ تینوں نوجوانوں کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے جن کو شدید جھٹکہ دے کر نوکری سے نکال دیا گیا تھا خدمات ختم کر دی گئی تھی 21 تاریخ کو دوسرے مہینے میں یہ کہہ کر کہ ان کی عمر نوکری لگتے ہوئے جب نوکری یہ ان کی شروع ہوئی تھی تو 18 برس نہیں تھی چلیے رہ پر تعلیم کے لیے اچھی خبر